ایسا بنا لیں کہ کم از کم یا ایوہ الذین آمنو کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو تھوڑا ہم پڑھتے رہا کریں کہ ہمیں پتا تو چلے کہ اس کائنات کا مالک کیا چاہتا ہے کیا کہتا ہے کس چیز سے روکتا ہے کدھر بلاتا ہے کسے حقیقت کہتا ہے کسے دھوکہ کہتا ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ چونکہ اللہ کے علم سے دوری ہے اللہ کے علم کا ذوق بھی نہیں رہا تو اب اپنے علم کے مطابق چلنا شروع کیا تو اس وقت ساری دنیا پر مغرب کا قبضہ ہے مغربی فکر کا قبضہ ہے اور اہل مغرب کے تصور میں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے صرف یہی زندگی ہے اور انسان کے اندر خوب سے خوب کی تلاش ہے لہذا وہ اس کو جنت بنانے کا زور لگا رہا ہے یہ جنت بنانا ہے لیکن یہ بن نہیں سکتی دیزائنر نے ڈیزائن نہیں کیا اس کے نظام سے ٹکر ہے ہو نہیں سکتی اچھا فرض کرو بن بھی جائے موت کو کیا کرے موت سے کان سے باگے وہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا راب گن کو موت کے باد کہتا ہے میں یہی بنا دیتا ہوں تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد بنوایا اس میں سارے گھر سونے کے چاندی کے اور سڑکیں سونے کی چاندی کی کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی بنتی رہی جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لئے گیا ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا اللہ نے کہا جان نکال دروازے پر گر کے مر گئے تو اس کا کیا کرے گا اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رہم بھی آئے کہنے لگا دو دفعہ دو دفعہ یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں کمزور روایات ہیں پہلے میں بتا دیتا ہوں کہا ایک دفعہ ایک کشت ٹوٹ گئی ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی کچھ بہ گئے وہ بچ گئی اس نے وہاں بچا جانا تو تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال لے عورت کی تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمن پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کمبخت نے اتنی جان لگا کہ جنت بنائی تو نے دیکھنے بھی نہ دیا وہ دروازے بھی جان نکال تو اللہ تعالی نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے کہ نہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا میں نے اسے رزق دیا ملک دیا وہ میری مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو آج کا جو انسان ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے نہیں بن سکتی یہی ہو جائے نا اگر کہ یہ زندگی اچھی گزر جائے جو ہے تو یہی ہماری جنت ہے اچھا زندگی کا اچھا ہونا ایک اور چپٹر ہے اور ضروریات زندگی کا اچھا ہونا یہ اور چپٹر ہے ہر انسان خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے لیکن ضروریات زندگی ہر انسان خوبصورت نہیں لے سکتا نحن قسمنا بینہم معیشتہم ہم نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے یفصت الرزق لیمی شاہ و یقدر کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں جنوری فروری ہمارا چلے کی جماعت تھی افریقہ کے آٹھ ملک ہزاروں سال پرانی زندگی دیکھ کے آئے ہیں وہاں ایک دن گزارنا مشکل تھا وہ نسل در نسل آباد ہیں وہ شاید ہم سے زیادہ خوش ہوں گے تو آسائش سہولت ضروریات زندگی ہر ایک کے لئے برابر نہیں ہو سکتی لیکن زندگی خوبصورت ہر انسان گزار سکتا ڈیفینس میں رہتا ہو یا ادھر لیاری میں رہتا ہو زندگی خوبصورت بن سکتی وہ جو میں آٹھ ملک دیکھ کر آئے ہوں افریقہ کے ان میں رہتا ہو یا ابھی میں انگلنڈ سے ہو کہا رہا ہوں دو ہفتے کمیرہ سفر دوئین سے سیز آپ کے پاس آ رہا ہوں یا انگلنڈ کی زندگی ہو زندگی کو خوبصورت بنانا ہر مرد عورت کے لئے برابر اسباب ہے ضروریات زندگی کسی کی زیادہ کسی کی کم زندگی خوبصورت بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانے سے لَقَدْ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے نبی تمہارے لئے مکمل زندگی لائے ہیں مکمل مکمل کا لفظ ہیوی بنتا ہے مکمل پتہ نہیں کر سگی یا نہ کر سگی پتہ نہیں ہوئے نہ ہوئے تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لئے بڑی خوبصورتی کی طرف دل کھچتا یہ فانوس بڑے خوبصورت لگے انہیں تو ان کو دیکھ کے اپنے آپ دل خوش ہوتا ہے ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھچتا ہے وہ آواز ہو وہ کلام ہو وہ تحریر ہو وہ کوئی منظر ہو وہ کوئی شکل و صورت ہو وہ کپڑا ہو وہ زیور ہو گھر ہو گھاڑی ہو ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھچتا ہے تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لئے بہت خوبصورت زندگی لائے کائنات میں کوئی مرد عورت اگر زندگی خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کے پیچھے چلنا پڑے اور پیسے سے آپ زندگی کی ضرورتوں کو خوبصورت بنا لیں گے آپ اچھی گاڑی لیں گے اچھا گھر بنا لیں گے اچھے کپڑے پہن لیں گے جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے تو اللہ تعالی فرماتے تھوڑا جا سخت ہویا کر تھوڑا جا نرم ہویا کر جیسے اللہ نے کہا لمبی نماز نہ پڑ میرے نبی تھوڑا درمینی پڑھیں سارا خرچ نہ کریں کچھ بچا کے رکھیں زیادہ روئیں دھوئیں نہیں اپنا کام کریں تبلیغ کریں اتنا زیادہ دکھ درد نہ اٹھائیں جب اللہ کے نبی نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ تعالی نے شاباش دی اے میرے حبیب آپ کا رب آپ انسانی اخلاق جو سوچے جا سکتے ہیں سب آپ کے تابع ہو چکے ہیں سب آپ کے غلام ہو چکے ہیں اور آپ ان پر چھا چکے ہیں اِنَّكَ لَعَلَا لَعَلَا آپ چھا چکے ہیں سارے اخلاق پر اور قسم اٹھائیں قسم کے ساتھ نُون وَالْقَلَمْ بَمَا يَسْطُرُون مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر مَا اَنْتَ بِنِعْمَة رَبِّكَ بِمَجْنُون وَإِنَّ لَكَ لَا أَجْرَنَا غَيْرَ مَمْنُون وَإِنَّكَ لَعَلَا خُلُقٍ عَظِيم میرے حبیب آپ کا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے سارے اخلاق آپ کے غلام بن چکے ہیں آپ کے تابع ہو تو میرے بھائی بہنوں زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اپنے نبی والے اخلاق سیکھیں چکے ہیں چاہہہہہہہہہہہہ neural